سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعریف آپ کو کروایا گیا پچھرے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بیجا تو پھر ہم نے ان کو بیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے تھوکا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ تارج می صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں سر کیوں نہ ڈ رہے ہیں اللہ کے بندوں قرآن کا ڈومنٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے بلکہ قرآن کا تعریف ہی تذکیر ہے نصیت ہے در سنانا ہے در سنانا وَأُوحِيَ عِلَيَّهَا ذَلْقُرْعَان لِأُنْدِرَكُمْ بِكْ وَمَنْ بَلَدْ سورہ النام آیت نمبر 19 اے نبی الاسلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں در سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے بخاری کے دیسے آپ الاسلام ایک چورائے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ جو ہے وہ حسنے تھے آپ رک گئے پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم حسنے زیادہ رویا کر بخاری مسلم میں دیسے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے میرے کندے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا یعنی سمجھو کہ آج میں گئے گئے گیا سر جب یہ تلوار کسی کے سر پر لٹک رہی ہونا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے